موسیقی کائنات کا سب سے انوکھا رشتہ خامد اور بیوی ہے کائنات کا سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بتائے بین بھائیوں کے حقوق بتائے لیکن نشانی میری نشانیوں میں سے نشانی صرف خامد اور بیوی کا رشتہ ہو اچھا آپ کو بھی حیرانی ہوگی میں آیت پڑھ کر سنا دوں پوری نہیں پڑھتا میری کتنی بڑی نشانی ہے تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا نشانی اللہ کی کیوں بھئی ہے نا میں ایک آیت چھوڑ دی ہے ملہا کہتا ہے میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے زمین آسمان بنایا ہے نا بھئی میری کتنی بڑی نشانی ہے میں نے تمہیں نید عطا کی میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں تمہیں بجلیاں دکھاتا ہوں باد اللہ تا ہوں میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم کھڑے ہیں اس میں آپ میرے ساتھ ساتھ چل لو ٹھیک ہے اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں شاید اس طرح سے آپ کے سامنے پہلی دفعہ آئی ہو میری بہت بڑی نشانی ہے میں نے تمہیں مٹی سے بنایا وہ تم بشر بن کے زمین پہ گھوم رہے ہو میری بہت بڑی نشانی میں سے ہے کہ یہ زمین آسمان بنائے تمہاری زبانیں الگ تمہاری شکلیں الگ بنائیں اس میں میری نشانی ہے اب اس کے بیچ کی آیت میں پڑھنے لگا ہوں ہم مٹی سے بنیں واقعی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بنیں واقعی بڑی نشانی ہے اب سنو میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا کبھی یہ اس طرح سنی ہے یہ بات کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا اور اس میں محبت رکھی اور اس میں ہمدردی رکھی تین باتیں بتائیں جو اور کسی رشتے میں نہیں بتائیں یہ بنیاد ہے امہ اور آدم ہوا اور آدم کا رشتہ بنا خامد اور بیوی کا اور جنت میں رشتہ جا کے قائم ہوگا خامد اور بیوی کا اور عمر اللہ لمبی دے دے تو بچے بچیوں کی شادیاں ہوگئے مربو ڈیبو ڈاوت کر لے بیٹھے ان دیں اور میرے چاچا چاچی فوت ہوگئے دونوں ان کے قدرتی ایک بیٹا ایک بیٹی کوئی کم بچے خوشحان کرانا نہیں تھا وہ ویسے ہی ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگئے اچھا بیٹے کی شادی ہوگئے وہ اپنے مسروف بیٹی کی شادی ہوگئے وہ اپنے مسروف ایک ایک گڑیچ گھر میری چاچی کلی بیٹھی شالہ کی صدی دونوں ہوں مرد کیوں خالی جو ہوگئے کلی بیٹھے انہوں کو ایک دونوں کی بڑھا بڑھے کی بیکھرنوں کو وہ تو جنت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھو گے تو دل نہیں پھرے گا خامند بیوی کو دیکھ رہا ہے میرے رب کی قسم ہزار سال دیکھتا رہے شوق نہیں پورا ہوگا اور بیوی خامند کو دیکھ رہی ہے میرے رب کی قسم ہزار ورس دیکھتا رہے شوق پورا نہیں ہوگا کیا بجائے کہ اللہ ایمان یہ جنت کی جنت کی جو ہور ہے وہ مشک عمبر زافران کافور سے بنی ہے پھر اس پر اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی ہے نور کی تجلی اور وہ نور کی تجلی چونکہ لا محدود ہے لہٰذا ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے اور تمہارے اوپر پر نور کی تجلی ڈالی ہے تمہارا حسن بھی آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے تو جب کوئی چیز بڑھ رہی ہو تو اس میں کشش باقی رہتی ہے ایک جگہ جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر کشش واپس شروع ہو جاتی ہے اور دل پھر جاتا ہے لہٰذا جنت کی ہر چیز ہر لمحے اس کا غسن ایسے جا رہا ہے ایسے جا رہا ہے جنت کی لڑکی جس کو اللہ نے مشکم برزافران کافور سے بنائی یہ ایمان والی عورتیں اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوں ستر ہزار گنا زیادہ اللہ نے امہ اور اببہ کو ایک سو تیس فٹ ہائٹ پہ بنایا تھا جنت کی لڑکی ایک سو تیس فٹ ہائٹ ہے اس کی اس کے سر کے بال یہاں چھوٹی سے اترتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا کے بوسہ لیتے ہیں یوں آپ شار کی طرح اس کے بال نیچے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ایمان والوں کا نکاح کرے گا تو اللہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ کر دے گا اوٹ گیا ایک سو تیس فٹ اور جو لباس پہنائے گا جنت کی عورت وہ تین میل کے دائرے میں کھونے گا تین میل کے دائرے میں تو اس کو اٹھائے گی کیسے اور سو جوڑے ایک جوڑا نہیں سو جوڑے میں قربان جو ہوں سرب پہ جنت کے جو کپڑے ہیں ان کا جو میٹیریل ہے ماتا نہیں نور ہے نور یہ کارٹن ہے بہت باری کارٹن ہے لیکن میرے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے جنت کے سو جوڑے ہوں یا ہزار جوڑے ہوں ان کا میٹیریل نور سے بنا ہے اور نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا لہذا سو جوڑے اللہ پہنائے گا میں قربان جاؤں لوگ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں یہ نہیں بن سکتی یہ مٹی کا گھر ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مگڑی کا چالہ ہے یہ مچھر کا پر ہے ہاں ایک درخت ہے توبہ توبہ خوشحبری توبہ خوشحبری یہ آپ کا سب کچھ ہے یہ کارٹن سے شروع ہوتا ہے کپڑا اور جا کر کہاں پرنٹنگ پریس سے ہوتا ہوتا ہے درزی پر جا کر مکمل ہوتا ہے یہ سب کچھ ہے صرف آپ کہیں گے کپڑے چاہیں ڈیزائن آپ کے دماغ میں آئے گا یا آپ اس کو کہہ دو کچھ انگیجہ دے دیکھیں تو جب آپ کی اگلی نظر پڑے گی نا اگلی نظر ہا 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 تو آپ کے پہلے سو جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے سو جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے تو وہاں آپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہو گے تو حسن بڑھتا دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا نائنٹی تھری میں میں کینیڈا گیا جماعت ہماری میں کہا یار نیاغرہ بکھاؤ ہم کہے شوک سے گئے پھر نائنٹی ایٹ میں گئے تو میں نے نہیں کہا مقام میں نے کہا یہ نیاغرہ چلے میں کہا چلو پھر دو ہزار میں گیا ہم کہا یہ نیاغرہ چلے میں کہا یار پانی دائے بے کھلے پرانچہ نہیں کرو کیوں کہ اس کا حسن ایک جگہ ٹک چکا ہے اور جنت میں کیوں نہیں دل پر رہا کہ حسن یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے ہزاروں برس دیکھتے رہو وہ تو پڑھا پڑھٹی بیچہ رہا ہے کی بیکھڑا ہے تم جوان میں بھی بھی دیکھو تو میں بیٹھی کوں جانا ہے ہوگی اس رشتے کو اللہ نے کہا ہے من آیاتی ہی میری نشانیوں میں سے ہے میں نے تمہیں خامند اور دیوی کا رشتہ دیا لہٰذا اس رشتے کو خوبصورت بناو سکون کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ یہ کہاں سے سیکھو گے نبی کی زندگی پڑھ کے سیکھو گے نبی کی معاشرت پڑھ کے سیکھو گے اینیمل سائنس پڑھ کے تو ہم تس کی سکھنے جا کے سنگ مارنے چرو کر دے بچاری ہاں ہاں میرے نبی کی زندگی دیکھو جو حضرت امائشہ کو لکمیں بنا کے کھلا رہے ہیں یہ اظہارِ عشق تمہیں سکھانے کے لئے ورنہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھنے کے بعد اب کس کا عشق ہے آپ کو سکھا رہے ہیں ہم مائشہ سے صحابہ سفر ہو رہا ہے آپ نے سب سے کہاں بھئے چلو گے چلو گے سوارے آگے چلے گے دونوں اکیلے رہ گئے عائشہ اللہ کے نبی عائشہ جی دوڑ لگائیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں اور ناکرہ یونس دوڑ لاؤ سکتا ہے بکم نالے پھر کیونکہ میں چھٹی داڑی نال کے میں دوڑ لائیں اور وہ میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ ہو دوڑ لگائیں بھر عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہے گئے چاہے آپ جانبوج کی پیچھے رہے گئے کیوں کیا بتا کچھ سال گزرے تو آپ نے پھر صحابہ سکھا ایک سفر سے واپس دی چلو بھئی آگے سب چلے گا آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں اچھے لگائیں تو حضرت عائشہ کہتی ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو آپ نے کہا دی ویتل کا عائشہ آج دور میں برابر ہوتی یہ نبی زندگی سکھائی ہے میرے نبی نے حضرت عائشہ چھوٹی تھی آٹھا گوندنا نہیں آتا تھا اللہ کے نبی آٹھا گوند کے دیتے تھے حضرت عائشہ کیا روٹی پکا نہیں ہوتی اچھے روٹی بھی پکا کے دے دیتا اور وہ تو ایسا تھا کہ ایک دفعہ حضرت فادمہ رضیلانہ کے گھر گئے تو وہ روٹی لگا رہی تو آپ بھی ساتھ بیٹھ گئے اور ایک پیڑا لے کر ایسے روٹی کو کر کر آگے لگا دیا تو فادمہ رضیلانہ روٹیاں نکال کے پھر بیٹھ گئی آپ نے کہا بیٹھی کیوں ہو کہ وہ جو روٹی آپ نے لگائی تھی پکی نہیں کہا اس کو آگ نہیں جلا سکتی تیسے میرا ہاتھ لگاؤں گا جنہی آگ جلا سکتی